بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ابو زرغفاری آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پانجنگ نیوز روس اور یوکرین کی اجنگ میں روس نے جدیترین لازر ہتھیار استعمال کرنے کا اعلان کیا ہے ایک روسی اہددار نے جنگ یوکرین کے دوران پہلی بات جدیترین لازر ہتھیاروں کے استعمال کا اندیا دے دیا ہے روس کے نائب بزیر خارجہ روس کے نائب بزیر خارجہ نے ٹیلویئن صدرہ راست نشر ہونے والے اپنی ایک انٹرویو میں کہا کہ یوکرین میں جاری فوڈی اپریشن کے دوران زابیرہ سسٹن کے نام سے موصوم جدیترین لازر ہتھیاروں کا استعمال کیا گئے گا انہوں نے بتایا کہ زابیرہ لازر سسٹن پانچ کلومیٹر کے فاصلے پر اپنی اہداف کو نیستو نادود کرنے کے علاوہ دیل ہزار کلومیٹر کی رینج میں نگرانی کرنے والے تمام سٹیلائٹوں کو جام نختلف قسم کے ٹرون تیاروں کو تباہا اور مہینگے کرنے نیزالوں کو چلنے سے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے بوریسوف نے مزید کہا کہ زابیرہ لازر سسٹن یوکرین کی سروجہ پر قائم روسی فوڈی اڈوں کے لیے نصب کیا جا رہا ہے اور ان ہتھیاروں کی فسٹ جنریشن کا استعمال انقریب شروع کر دیا جائے گا دوسری جانبی اس کی قومی اسلام کی کانسل کے ناف صدر جنریشن نے دو یدوف نے کہا کہ ان کا ملک تیسری عالمی جنگ کو شروع کرنے کے اجازت نہیں ہوگا ساروخ نامی اتنی مرکز کے معاینے کے بعد ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جنریشن کا کہنا تھا کہ ہمارے جدید ترین قابل اعتماد اور موثر حتیاروں کے زخائر تیسری عالمی جنگ شروع کرنے کا خواب دیکھنے والوں کو ازان کو خواب میں ملا ہوئیں گے انہوں نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہو کہا دوسری روس تیسری عالمی جنگ شروع کرنے کی ہر گز اجازت نہیں دے گا اور میں اس بات کی یاد دہانی قرانہ غریب سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی ملک کے خلاف کسی بھی حملے کا فوری اور شدید جواب دینے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں روس کی قومی اسلام کی کانسل کے ناف صدر نے اس سے پہلے نیٹو کے رکن ملکوں کی جانب سے یہ اکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی کے بارے میں خبرگار کرتے ہو کہا تھا کہ یہ سلسلہ بھرپور ایک بھی جنگ میں تبدیل ہو سکتا ہے گنتری میں ریو دوف نے کہا تھا کہ یہ صرف چار صورتوں میں ایک بھی ہتھیار استعمال کرے گا اور ان میں سے ایک صورت دی ہے کہ روس یا اس کے کسی اکہادی کے خلاف ایسی جاریت کی گئے جس سے اس ملک میں زندگی نابود ہونی کا خرشہ ہو گریہ اسنا بہرہ بالٹک کے تین ملکوں لٹویا لیتھوانیا اور اسٹینیا نے روس کی ممکنہ حملی کا دعویٰ کرتے ہو مشرقی یورپ میں نیٹو کی فوجی مجودگی کو محصر بنانے کی اپیل کی ہے یوکرین کے معاملے میں روس کے ساتھ مغربی ملکوں کی بڑھتی ہوئی قسیدگی کے درمیان مذبورہ تین ملکوں نے دعویٰ کیا ہے کہ روس نیٹو کے رکن نمالک پر حملہ کر سکتا ہے یہاں مشرقی یورپ میں نیٹو کی فوجی مجودگی کی تقویت نہ بذہر ہے یہ درخواست ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب روس کے وزارت خارجہ نے منگل کے روز جاری کیا جانے والے ایک بیان میں کہا تھا اگر فنلائنڈ اور سویڈن کی جانب سے نیٹو نے سمولیت کی درخواست دی گئی تو ماسکو بہرہ بالٹک کے ملکوں کی تنظیم سی بی ایس ایس سے باہر نکل جائے گا تازہ ترین خبروں میں کہا گیا ہے کہ روس نے سی بی ایس ایس سے نکلنے کا اپنی فیصلہ کر لیا ہے سی بی ایس ایس کا قیام سن انی سو دانویو بھی عمل میں آیا تھا اور بہرہ بالٹک کے دیارہ ملک روس دنمارک اسپینیا فنلائنڈ جرمنی آئس لائنڈ لٹویا لتھوانیا پولینڈ اور سویڈن اس کے ارکن ہیں جبکہ اس تنظیم میں متعبت ملک کو مبصر کا جرگہ بھی حاصل ہے ناظرین آپ کو بتاکا جلو کہ یوکرین کے صدر اور امریکہ نے اس ہتھیار کا مذاق بھی اڑایا ہے وہ اسے اب بھی روس کی طرف سے ایک مذاق اور پرات زندہ سمجھ رہے ہیں روس کا کہنا ہے کہ مغرب اپنی ہی مقرر کردار ایڈلانوں کو خود ہی پعمال کر رہا ہے روس کی وزرز خارج کے پر زمان ماریا زخہ روہ نے اپنی ایک انٹریویو میں کہا کہ مغربی ممالک یعنی یورپ خود اپنے ایک دار کی مخدوس اور حد تھی حتیٰ کہ اپنی مقرر کردار سرخ لینے کو بھی پعمال کر رہا ہے انہیں نے کہا کہ مغرب کے تحنا ہے کہ ازادی بیان میں دین الاقوامی قوانین جنہوریت اور ازادی ہماری مجموعی اور حتمی اقدار شمار ہوتی ہیں لیکن مذکورہ تمام معاملات کو انہیں اپنی پرنٹلے ارون دالا ہے روسی وزرز خارج کے پر زمان نے کہا کہ ان کا ملک دوسری عالمی جنگ کے بعد قائن ہنے والے بن دست کے بنیاد پر عالمی توازن کائن کرنے کی بھرپور کوشش کرتا رہا ہے اسی کے ساتھ ہی بزرز خارج کے اجازت دیجئے اللہ حافظ افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات